دوستو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی مشہور اور تاریخی شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑا اور مرتے دم تک اسلام کو نہ چھوڑا ان شخصیات کی تداد بتانا اور ان کا تذکرہ کرنا تقریباً ناممکن ہے مگر آج کی اس وڈیو میں آپ مجودہ دور کے اسلام قبول کرنے والی دنیا کی مشہور ترین شخصیات کے بارے میں جانیں گے نمبر ون دوستو انڈین فلموں کے بے تاج بادشاہ سلمان غان کی سوپر ہٹ فلم وانٹیڈ سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی پرکشش اور خوبصورت اداکارہ آئیشہ تاکیہ ایک ہندو باپ کے گھر 10 اپریل 1986 کو ممبئی میں پیدا ہوئیں لیکن ان کی والدہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز ڈارزن ڈا ونڈر کار سے شروع گیا مگر سلمان حان کے ساتھ وانٹیڈ فلم کرنے اور شہرت ملنے سے پہلے انہیں ناکام اداکارہ کہا جاتا رہا لیکن وانٹیڈ فلم نے نہ صرف ان کی زندگی بدل کر رکھ دی بلکہ ان لوگوں کو بھی غلط ثابت کیا جو لوگ انہیں ناکام اداکارہ کہتے تھے آئیشہ تاکیہ کے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داہل ہونے کا واقعہ انتہائی شاندار ہے آئیشہ تاکیہ شادی سے پہلے تک اپنے باپ کے مذہب کو فالو کرتی تھی مگر اچانک آئیشہ تاکیہ اپنا دل مسلمان لڑکے پر ہار بیٹھی بس پھر آئیشہ تاکیہ نے اسلام قبول کیا اور ایک سیاستدان کے بیٹے فرہان آزمی سے پسند کی شادی کی اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ آئیشہ تاکیہ نے اپنی محبت کی ہاتھ تر نہ صرف ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا بلکہ فلم انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا جب انہوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو انڈیا کے ہندو مذہب کے تمام تر لوگوں نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا دوستو فلمی کیریئر چھوڑنے کے باوجود آج بھی ان کی دولت کی مالیت دس ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے ایک سو اسی کروڑ روپے بنتے ہیں دوستو مجودہ دور کے بارت کے مشہور سنگر کمپوزر میوزیشن اور رائٹر اے آر رحمان کو کون نہیں جانتا مگر اس کے باوجود بہت کم لوگ اس بات سے واقع ہیں کہ ان کا اصل نام اللہ رکھا رحمان ہے آج ان کی نیٹ ورث دو سو اسی ملین امریکی ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے پانچ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں دوستو اے آر رحمان کی اسلام قبول کرنے کی کہانی ناقابل یقین ہے حیران کون بات یہ ہے کہ یہ چھ جنوری انیس سو ستر کو بارت کے مشہور شہر چینی میں ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ان کا ہندو نام دولیب کمار رکھا گیا مگر قدرت نے انہیں بہت جلد اسلام کی طرف راگب کر دیا ان کے اسلام لانے کی کہانی اصل میں کچھ یوں ہے کہ ان کی چھوٹی بہن شدید بیمار ہو گئی تو انہوں نے ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکی ایسی حالت دیکھ کر اے آر رحمان سمیتھ سب گھر والے پریشان اور مایوس ہو چکے تھے مگر پھر اللہ نے موجزاتی طور پر بزرگ کریم اللہ شاہ قادری کی دعا اور علاج سے اسے صحت بخش دی اس واقعہ سے اے آر رحمان بہت متاثر ہوئے اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کا لیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گانوں میں آپ کو صفیزم کی جلک ضرور نظر آئے گی یہ اب تک اپنے بہترین کام اور صلاحیت سے دو آسکر ایوارڈ پندرہ فلم فیر ایوارڈ چار نیشنل ایوارڈ اور بہت سے دوسرے ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں دوستو زمین پر موجود سب سے بڑے انسان کے نام سے مشہور ہونے والے امریکی باکسر کا اصل نام مائیکل جیرار ٹائسن تھا مائیکل ٹائسن تیس جون انیس سو سٹھ سٹھ کو امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک میں پیدا ہوئے یہ بچپن سے ہی انتہائی لڑاکہ تربیت کے مالک تھے جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ مائیکل ٹائسن تیرہ سال کی عمر میں تھتیس دفعہ جیل جا چکے تھے ایک مرتبہ جیل کے دوران ان کی ملاقات ایک لیجنڈری باکسر محمد علی سے ہوئی جنہوں نے انہیں اپنے غصے کا صحیح استعمال کرنے کا راستہ دکھایا یوں انہوں نے باکسنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ انہوں نے اپنے ابتتائی پندرہ مقابلوں میں ہی محالف کو پہلے ہی وار سے دردناک شکست دی انہوں نے انیس سو پچاسی سے دو ہزار پانچ تک باکسنگ مقابلوں سے تقریبا سات سو میلین ڈالرز کمائے جو کہ پاکستانی کرنسی میں بارہ ہزار چھ سو پچاس کروڑ روپے بنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ بہت سے برینڈز کے مالک بھی بن چکے ہیں ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ انتہائی عجیب ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے محالفین نے ایک لڑکی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر ریپ کا الزام لگا دیا جس کے نتیجے میں انہیں تین سال کی قید ہو گئی اور اس قید کے دوران ان کے دل پر کسی مسلمان شخص کی تبلیغ کا اثر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا جس کے بعد ان کا نام ملک عبدالعزیز ہے لیکن دنیا آج بھی انہیں مائک ٹائسن کے نام سے ہی جانتی ہے دوستو ان دونوں بھالی وڈ اداکاروں کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ صرف دلچسپ ہی نہیں بلکہ انتہائی پر اثرار اور پوشیدہ بھی ہے آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بارتی اداکار درمندر کا اصل نام درم سنگھ دیول ہے جو کہ ایک سکول ہیڈ ماسٹر کے بیٹے تھے حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ان کی پہلی شادی صرف انیس سال کی عمر میں پرکاش کور سے ہو گئی تھی اس شادی سے ان کے پاس دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں جن کے نام سنی دیول، بوبی دیول، اجیتا اور وجیتا ہیں انہوں نے اپنی دوسری شادی انیس سو اسی میں مشہور اداکارہ ہیمہ مانلی سے اس قدر حفیہ طریقے سے کی کہ یہ حبر کسی کے کان تک نہ پہنچ سکی لیکن اس شادی کے ہوتے ہی ان دونوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا دراصل اس واقعہ کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ اس وقت کے بارتی قانون کے مطابق کوئی بھی مرد صرف اس صورت میں دوسری شادی کر سکتا تھا جب وہ اپنی پہلی بیوی سے تعلق لے لے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں یہ اختیار صرف بیوی کے پاس ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی سے پہلے درمندر کو ان کی پہلی بیوی سے تلاق چاہیے تھی لیکن ان کی بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا لیکن ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا درمندر اور ہیمہ مانلی نے اس قانونی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسلام قبول کیا یوں انہوں نے دوسری شادی کی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی عوام اور ان کے چاہنے والوں نے اسلام قبول کرنے کا سوال پوچھا تو دونوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا مگر آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے دوستو فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد آج کل یہ دونوں سیاست کر رہے ہیں اپنی جاندار اداکاری سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے درمندر کو اروج اس وقت ملا جب انڈیا کی مشہور زمانہ فلم شولے میں انہوں نے زبردست اداکاری کے جہر دکھائے ان دونوں بارتی اداکاروں کی مالیت اور اساسوں کی بات کی جائے تو ان کی دولت تقریباً چھس سو کروڑ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے نمبر فائیو جنٹ جیکسن دوستو جنٹ جیکسن دنیا کے نمبر ون بریک ڈانسر مائیکل جیکسن کی چھوٹی بہن ہیں آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یوٹیوب ویب سائٹ لانچ ہونے کی وجہ جنٹ جیکسن کو قرار دیا جاتا ہے ایسا اس لیے کہ دو ہدار چار میں ہونے والا ان کا ایک شو ایک امریکی لڑکے جاوید کریم نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیکن جب اسے کوئی طریقہ نہ مل سکا تو اس نے ایک ویب سائٹ یوٹیوب ڈاٹ کام لانچ کی جہاں انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے شیئر کر دی بس پھر کیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے لوگوں کا سوچنے اور ایک دوسرے تک معلومات پہنچانے کا طریقہ ہی بدل گیا یہ باز یاد رکھی جائے کہ مائیکل جیکسن کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے یا پھر کرنے والے تھے مگر ان کی چھوٹی بہن جینٹ جیکسن نے دو ہزار بارہ میں قطر کے ایک کھڑپ پتی شخص وسیم آلمانہ سے شادی کی اور پچاس سال کی عمر میں اپنے پہلے بیٹے کو جنم دیا اور ان کو عموماً مسلمان عورتوں کے لباس میں بھی دیکھا گیا یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے فین یہ سمجھتے ہیں کہ جینٹ جیکسن مسلمان ہو گئی ہیں مگر انہوں نے آج تک اسلام قبول کرنے کا انکار اور اقرار نہیں کیا دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرے چینل کو سبسکرائب کر لیں